یزید کو نام کے ساتھ احناف کے نزدیک وہ یزید کا نام لے کر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی المعروف امام القیہ حراسی جو پانچویں صدی کے امام ہے وہ آپ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں اور بہت سارے ایمہ نے اس کو نقل کیا ہے ابن خلقان نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کتبی نے ذکر کیا ہے ابن الوزیر نے ذکر کیا ہے بہت سارے حوالے یہاں پر موجود ہیں فرماتے ولی ابی حدیفت قولان امام اعظم ابو حنیفہ کے دو قول اس میں ملتے ہیں دو فتاوہ ملتے ہیں کہ یزید کو نام لے کر ملعون کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا ہے فرماتے ولی ابی حنیفت قولان تلبیح و تصریح ایک قول کے مطابق اشارتاً لعنت بھیجی جا سکتی ہے اور دوسرے قول کے مطابق تصریح نام لے کر لعنت بھیجی جا سکتی ہے یزید کے اوپر